ریکو کا جو کتنا گندہ پانی ہے ریکو کا جو کتنا گندہ پانی ہے اور ریکو کی اور فیکٹری مالکوں کی جو گنڈا کرتی ہے وہ بند ہونی چاہیے بدبو سیول لائن سے لے کر خونجا تمام جگہ آ رہے تھی ہماری یہاں پھیل رہی گیا ہے جہاں ایک اور راستری اے پردوشن دیوش دو دسمبر کو دیش کے اندر منائی جاتا ہے اور راستی اے پردوشن دیوش کہیں نہ کہیں جو بپال گیس تراثدی 1984 میں ہوئی تھی اس کی جاد میں منائی جاتا ہے کہ فیکٹریوں کے اندر جو جہلیلی گینس جہاں پردوشت پانی جہاں پھر کیمیکل جگت پانی جو نکل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے جو دفع سے منائی جاتا ہے اور ان کی جاد میں منائی جاتا ہے جنہوں نے اپنی جان اس فیکٹریوں کے پردوشت گیس کے کارنٹ کھو دی تھی اب آپ کو ایک درشہ ہنمار گھڑ کا بھی دکھائیں گے کہ ان کی پردوشن دفع سے منا رہے ہیں تو پھر ہنمار گھڑ کے اندر جو فیکٹریوں کا کیمیکل جگت پانی شوڑا جا رہا ہے اس کی چرچہ نہ کی جائے جائے ہو ہی نہیں سکتا اس لیے ہم ہنمار گھڑ جنکشن کے دھوگی کشیتر کے اندر جو پردوشت پانی بیہ رہا ہے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ پانی ایک بار آگے شفٹ بھی کر دیا تھا لیکن پھر وہیں پر اس کی پائپ کو کھول دیا گیا پرانے ستان پر پانی جمع ہونے لگ گیا ہے آئیے آپ کو پہلے سناتے ہیں کہ جنہوں نے دھرنا لگایا اور جو پردوشت پانی کو لے کر پریشان تھے آوادی شیتر کے اندر جو پردوشت پانی ہے بھدو سے لوگ پریشان ہیں ان کا اب دوبارہ جو پردوشت پانی یہ اسی ستان پر چھوڑنے پر کیا کہنا ہے سناتے ہیں آپ کو سنیے فیکٹریوں کے پردوشن کے لیے آپ نے دھرنا بھی لگایا اور جو پگندہ پانی تھا اس کو آگے شفٹ بھی ہوا تھا کیا کہیں گے اس پر جنتہ کا ایک اندولن منع کی ریکو ایریا اور اڈہ فیکٹری کا ریکو کا جو کتنا گندہ پانی ہے وہ اس چھہتر کے اندر ڈالا جارہا تھا جس کی بھدوش سیول لائن سے لے کر کھنجا تمام جگہ آ رہے تھی اس چھہتر کے ناغریک اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کر یہ تیہ کیا اور اندولن چلایا چکہ جام کیا تو یہ گندے پانی کی جو پائپیں تھیں جو نکہ تھا اس کو بند کر دیا گیا اور اس پانی کو آگے کر کے اس جگہ کو ٹھیک کر دیا گیا پچھلی کلیکٹر صاحب نے جنتہ کے دوارہ چلایا اندولن میں یہ کہا تھا اور کام بھی اس کو پائپیں بند کر دی تھی اور ایک بار ساری جگہیں ساپ ہو گئی تھی بدبو جو تھی وہ بند ہو گئی لیکن ابھی پھر شروع کر دیا گیا استانیہ کلیکٹر صاحب جو بدل کر آئے انہوں نے پندرہ دن کا سمیں دیا پندرہ دنوں میں تو وہ پھر جوڑ بن گیا ہے تو یہ آلات بنے ہوئے ہیں اس لیے جلہ پرساسن سے ہمارا یہی کہنا ہے کہ جلدی جلدی کاروائی کرے اور ایکو کی اور فیکٹری مالکوں کی جو گنڈا کرتی ہے وہ بند ہونی چاہیے کیوں پورے سہر کو پرباد کرنے پر تولے ہوئے ہیں ایک گندگی کا دھیر منڈ رہا ہے اور بیماریاں پھیل رہی ہے وہاں آزاروں مزدور کام کرتے ہیں ان کی سواستے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس لیے ہماری مانگ پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہ اس کو جلدی جلدی بند کیا جائے نئی کلیکٹر ہنمانگڑ میں جب آئی تو انہوں نے پہلی بیٹھک کے اندر ہی ریکو کے دکاریوں اور پردوشت نینترن کارلے کو کہہ دیا تھا کی پندرہ دن کے اندر اندر جو کیمیکل جکت فیکٹریاں پانی شوڑ رہی ہیں اس کو بند کروائیے اور پرانے ستھان پر جب جب پانی نکلنے شروع ہو چکا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کلیکٹر کے عدیش کا پھر الٹا اثر کیوں ہو گیا جبکہ یہاں سے پائپ کے جریعے پانی کو وگ شفٹ کر دیے گیا تھا کلیکٹر کے اتنا کہتے ہیں کہ پانی بند کروائیے پرانے ستھان پر پانی پائپ سے نکلنا شروع ہو چکا ہے اس لیے جنتا کے دوارہ کلیکٹر کے جو عدیش دیے گئے ہیں اس پر بھی سوال کھڑے کرنے شروع کر دیے ہیں اب دیکھنا جائی ہے کہ پانی رکھتا ہے جہاں پھر کلیکٹر کے جو عدیش ہیں وہے کاغلی گوڑے دھڑانے جیسے پیش ہو جاتے ہیں کلم نیوز کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے ریپورٹ